اسلام علیکم دوستو میں ہوں وسیم سجاد امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی کمال کی اپلیکیشن لے کے آئے ہوں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ آپ کو چیک کرا کے دکھاتا ہوں تو یہاں پہ جیسے ہی میں نے اپنے موبیل کو لاک لگایا اور جیسے ہی انلاک کیا تو یہاں پہ مجھ سے پیٹرن مانگ رہا ہے تو میں یہاں پہ اپنا جو ہے فنگر پرنٹ لگا لیا ہے میں نے تو یہاں پہ پھر سے جو ہے یہاں پہ آگے جو لاک ہے وہ مانگ رہا ہے تو یہاں پہ میں کسی بھی جگہ پہ کلک کروں گا تو یہ لاک نہیں ہوگا جیسے ہی یہاں پہ میں پسٹل پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ جو ہے انلاک ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے پسٹل پہ کلک کیا تو گولی بھی چلے گی اور اس کے بعد انلاک بھی ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی چیز بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے جو ہے اپنے موبیل پہ یہ چیز بڑی ہی آسانی سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارٹ فیر ہے سارٹ فیر آپ نے سب سے پہلے سارٹ فیر کو انسٹال کرنا ہے سارٹ فیر کے لنک جو ہے میں آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے وہاں سے جا کے سارٹ فیر کو ڈالوڈ کر لینا ہے ڈالوڈ کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو اپن کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے کچھ آ جائے گا تو آپ نے three dots جو ہے یہاں پہ اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے lock screen اور یہاں پہ آپ آکے یہاں پہ pattern جو ہے وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں password بھی لگا سکتے ہیں میں نے صرف جو ہے screen lock ہی enable کیا ہوا ہے اور کوئی بھی چیز یہاں پہ میں نے enable نہیں کی تو آپ اور بھی چیزیں جو ہے یہاں پہ enable کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ پاس ورڈ پروٹیکشن ہو گئی اگر یہ آپ کریں گے تو آپ کا جو ہے اس پہ پاس ورڈ وغیرہ لگ جائے گا تو اگر میں اس کو آن کروں تو یہاں پہ مجھ سے جو ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ مجھے پیٹرن لگانا ہے یا پھر نمبر سے جو ہے وہ لکھنا ہے تو میں تھوڑا سا اس کو فوکس کرا کہ جو ہے آپ کو پھر سے دکھا دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک پیٹرن ہے اور دوسرا جو ہے وہ پن کوڈ ہے تو آپ نے ان میں سے دو میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے تو میں نے سلیکٹ کوئی بھی نہیں کیا بس میں نے اس پہ جو ہے سکرین لگ ہی لگایا ہوا ہے تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو چیک کر آگے بھی دکھاتا ہوں تو جیسے میں نے اس کو آن کیا تو یہاں پہ مجھ سے پیٹرن مانگ رہا ہے تو میں نے اپنا پن کوڈ جو ہے وہ کیا اگر یہاں پہ دوبارہ سے پن کوڈ لگا ہوتا تو یہاں پہ یہ چلائی اس کے بعد آگے پھر سے پیٹرن مانگ رہا تو ابھی میں پیٹرن بھی آپ کے سامنے لگا کے آپ کو وہ بھی چیک کر آ دیتا ہوں تو کس طرح سے آپ نے پیٹرن لگایا ہے تین ڈاٹ پہ کلک کرنا ہے لاک سکرین پہ کلک کرنا ہے لاک سکرین پہ کلک کرنے کے بعد پاسفرٹ پروٹیکشن اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کلک پیٹرن پر تو پیٹرن میں نے یہاں پہ لگا لیا اب بھی کوئی بھی لگا لیا کوئی بھی اس میں نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ جو بھی آپ نے لگانا ہو وہ آپ لگا لیں تو یہاں پہ جو ہے ہمارا پیٹرن بھی سکسس فول جو ہے وہ لگ گیا ہے تو یہ میرا پہلے والا پن کوڈ ہے جو میں نے فنگر کے ذریعے کھولا اس کے بعد یہ کہے گا کہ پھر سے یہاں پہ پیسٹل پہ کلک کریں تو یہ کلک گیا اس کے بعد پھر سے یہاں پہ پیٹرن مانگے گا تو یہاں پہ ہم نے پیٹرن لگا لینا ہے اور یہ انلاک ہو گیا تو اوکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ ایسی ویڈیو روز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں